ابھی موجودہ حالات فلسطین وغیرہ کے جو چل رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے یہاں کے اخبارات ہماس کا کردار ایسا لکھتے ہیں جیسے واقعی اسلامی ہیروز ہیں لیکن جب حقائق آپ دیکھیں گے جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ نیتین یاہو یعنی اسرائیل کے صدر اور ان کی میلی بغت ہے نورا کسٹی ہے دکھا ہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے ترکی اور ایران کو امریکہ کے خلاف اور ایران فلسطینیوں کا حامی دکھا جاتا جبکہ انہوں نے آج تک ایک گولی نہیں دی ہمیشہ ساتھ دیا ہے شیعوں کی ایران میں اسرائیل کے اندر جتنے یہودی ہیں اسرائیل کے بعد یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی ایران میں ایسی اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں مسلمانوں کا کئی مقامات پر آج کی تاریخ میں یہ لوگ قتل عام جہاں کر رہے ہیں وہ خبر میں بھی نہیں آتا اگر ایک اخبار میں یا انٹرنیشنل لیول کی میڈیا میں کوئی خبر آ رہی ہے تو یہ بات دماغ میں رکھ لیجئے کہ وہ خبر یہودیوں کی چاہت کے بغیر نہیں آ رہی ہے اور یہودیوں کی چاہت کے ساتھ عالمی طاقتوں کی خواہش کے مطابق اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو ہمارے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تین یاہو نے بتایا کہ یہ دیکھو ہمارے اسرائیلی تیرہ لوگ بارہ لوگ مر گئے تو ہمارے مسلمان جشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں کتنی ستھی دباغ کتنی غیر علمی اور اب تک بار بار مارے ڈھوکے جاتے ہیں لیکن آخل نہیں آئی وہ جو لاشے دکھائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم کس مقصد سے دکھائی جا رہے ہیں اپنی بیچارگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں بیچارگی ظاہر کرنے کے لیے دنیا کے سامنے یہ جواز پیش کرنے کے لیے کہ اب ہم مسلمانوں پر فلسطینیوں پر حملہ کر سکتے ہیں ان کی بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر سکتے ہیں امارتوں کو کھندر بنا سکتے ہیں ان کی بستیوں کو لاشوں کا امبار لگا دھیر لگا دے کیا مقام بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اصول آ گیا اب ہم کو کسی کی سننی نہیں ہے جب وہ لاش بتا رہے ہیں تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے یہ ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ حملہ کرنے کی تیاری ہے یہ مسلسل چلا آ رہا ہے ہاں افغانستان پر حملہ کرنا ہے تو امریکہ کے ٹوین ٹاور پر حملہ کیا گیا بعد میں مختلف تحقیقات آ رہی ہیں کہ اسرائیلیوں اور ان کے حملہوں کے ایک سوچی سمجھی ساجش کا حصہ تھا ایک یہودی اس میں نہیں مرا ہماری عقل نہیں آتی ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو پر ہاتھ ڈالنا ہے تو اس سے پہلے ایک کانڈ کروایا جائے جس پر مسلمانوں کا اضرام لگایا جائے اور اس کے بعد عملہ کیا جائے یہ مسلسل یہ تدبیر اختیار کیا جاتی ہے اور ہمارے ہاں جوز جذبے کا ایسا معاملہ ہے یہ قرآن و حدیث اور صحیح منحج نہ ہونے کی وجہ سے صحیح فکر نہیں ہوتی آپ دنیا میں کسی بات کو واقعے کا صحیح تجزیہ اگر کرنا چاہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا مسلمان صحافیوں کو خاص طور سے آپ کی نظر اور آپ کی نگاہ صحیح گردائی میں اس وقت جائے گی جب آپ منحج کی بنیاد پر تحقیق کریں ایک آدمی ایک گروہ اگر غلط ہے مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہ مسلمانوں کے حق میں کبھی کام نہیں کر سکتا اس کی کوئی ایسی خبر اگر آتی ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہے تو آپ یہ ہنگال لیے کہ پیچھے کیا مقاسی دیں کیوں یہ مسلمانوں کی بظاہر تعاید کر رہا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے اور اس سیمز میں سر فہرست تو مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے نمائی طور پر منافقت کا کردار نبھانے والا طبقہ روافیس کا ہے ایران کا ہے جس نے کبھی مسلمانوں کا ساتھ پوری تاریخ میں نہیں دیا مسلمانوں کے فائدے کا کام نہیں کیا تو آج کیسے کریں گے لیکن ہمارے ہاتھ تحریکی منحج اور بصیرت کے اتنے اندھے ہیں اتنے اندھے ہیں کہ انہیں اچھے برے اپنے پرائے کا بھی احساس نہیں ہوتا شعور نہیں ہوتا اور جب آپ جائیں گے تو دنیا کے فلسفے بگھانے لی یہ منحجیت کے فقدان کا نتیجہ ہے چھوٹی مٹی بات نہیں ہے